اسلام علیکم مناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لڑائی میں ایک بار پھر شدت آ چکی ہے اور یہ لڑائی ہر جگہ لڑی جا رہی ہے کچھ نظر آ رہی ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہی چونکہ میڈیا پر مکمل طور پر ایک سینسرشپ آئید کر دی گئی ہے بہت سارا میڈیا ویلنگلی کمپرومائز کر چکا ہے جبکہ ہلکی پھلکی کہیں سے آوازیں اٹھتی بھی ہیں تو ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کی ڈیٹیلز موجود ہیں آخر یہ سارا معاملہ کیوں ہے کیا وجہ ہے کہ اتنے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں اتنا کچھ کرنا پڑ رہا ہے جتن کرنے پڑ رہے ہیں پابندیاں بھی لگا دی سب کچھ کر دیا جیلیں بھی بھار گئیں لیکن کامیابی حاصل نہیں ہو رہی اس کی بنیادی وجہ کچھ سرویز کروائے گئے ہیں یہ سرویز ڈسٹرک لیول تک کے ہیں اور یہ افیشل ہیں یہ کوئی پرائیویٹ نہیں ہے کسی انجیو نے نہیں کیا بلکہ خود کروایا گیا ہے کہ ذرا پلس چیک کریں اور ایکزیکٹ بتائیں گراؤنڈ پہ سیچویشن کیا ہے کیونکہ الیکشن کا بگل بچ چکا ہے تو کیا وہ نتائج حاصل ہو سکیں گے جو ہم چاہ رہے ہیں استقام پاکستان پارٹی کا سب سے پہلے چیک کیا گیا اور اس کے بعد پرویز خٹک کی جماعت کو خیبر پختونخواہ سے چیک کیا گیا کیونکہ استقام پاکستان پارٹی صرف پنجاب میں ہے اور پرویز خٹک صرف خیبر پختونخواہ میں ہیں کہیں اور نہیں ہیں ان دونوں پارٹیوں کے عداد و شمار اکٹے کیے گئے جو عوام کی رائے جانی گئی عوام کی رائے کے مطابق استقام پاکستان پارٹی تو شاید پنجاب میں کوئی دو یا تین سیٹیں حاصل کر سکے وہ بھی ساؤتھ پنجاب سے جبکہ اربن ایریا جو ہے شہری علاقے ہیں ان میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ہے استقام پاکستان پارٹی کا ریزلٹ ناظرین اکرام استقام پاکستان پارٹی کا جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا ہے کیونکہ لوگ یا تو تحریک انصاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا مسلم لیگ نواز کے ساتھ یا کچھ پیپلز پارٹی کے ساتھ اور کچھ جے یو آئی کے ساتھ جو پیٹ ووٹ جماعتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ استقام پاکستان پارٹی کے ساتھ نہیں آیا ایون جن کو الیکٹیبلز کہتے ہیں وہ الیکٹیبلز بھی اب الیکٹیبلز نہیں رہے اور اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ ویو چلی ہوئی ہے اور یہ ویو گری محلے بزاروں اور گاؤں تک پہنچ چکی ہے پھر ویٹس ایپ پہ ڈی پیز لگاتے ہیں ان کو بھی چیک کیا گیا تو استقام پاکستان پارٹی کا جو سرکاری نتیجہ ہے اس وقت تک زیرو ہے بہاول پورڈویزن سے دو تین سیٹیں انہیں میکسیمہ مل سکتی ہیں جبکہ پرویز خٹک نے کوہستان، مانسیرہ، سوات، نوشیرہ، پشاور، ویلی، مردان، بنیر، چترال ان سب علاقوں پر فوکس کیا تھا اور ان پر کام کیا جا رہا تھا تو یہاں کے جو آداد و شمار آئے ہیں ان آداد و شمار کے مطابق پرویز خٹک کوئی بھی ایک سیٹ حاصل نہیں کر پا رہے اس کی وجہ بڑی واضح ہے کہ خیبر پختونخواہ میں پاکستان تحریک انصاف کلین سویپ کرنے جا رہی ہے وہاں پہ ابھی تک آپ کو معلوم ہے کہ نواز شریف بھی نہیں گئے نہ ہی مریم نواز گئی ہیں پھر خیبر پختونخواہ میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ فضل الرحمان وہاں پہ ناراض ہیں اور وہ اس لیے ناراض ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لولی پاپ دیے دیے جا رہے ہیں لال جھنڈی کرائی جا رہی ہے اور لال جھنڈی آخر میں کرا دی جائے گی کیونکہ ان کے مطابق پرویز خٹک کا پورا کا پورا سیگمنٹ مولانا کے ساتھ اٹیچ ہونا تھا اور انہوں نے مل کے خیبر پختونخواہ کو فتح کرنا تھا لیکن مولانا کی کیئر ٹیکر کیابنٹ ساری کی ساری چیف الیکشن کمیشنر نے اڑا دی ظاہر ہے ان کو بھی اوپر سے آکامات آئے ہیں ان کو بھی اوپر سے کہا گیا کہ ان کو اڑایا جائے اور وہاں پہ وزیرالہ کو کہا گیا کہ آپ ایکٹیو ہو جائیں اب اس پر جو مولانا ہیں وہ ناراض ہیں خیبر پختونخواہ کے معاملے میں کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب میں فواد حسن فواد منسٹر ہیں توقیر شاہ منسٹر ہیں آہا چیما ہیں لیکن ان کے خلاف چیف الیکشن کمیشنر نے ابھی تک کچھ نہیں کیا وہاں پہ وہ اور لوجک کے ساتھ بات کر رہے ہیں کہ نگران حکومت لانا ہمارا کام نہیں ہے ہم تو صرف ان کے ایکٹس کو دیکھتے ہیں جبکہ خیبر پختونخواہ میں پل چپکتے ہی سب کچھ فارق کیا گیا پھر صرف راز بکٹی اور انوار الحق کاکڑ جو نگران وزیراعظم ہیں وہ بھی علال اعلان میاں نواز شریف اور مسلم نواز کی بھرپور حمایت کا اعلان کر چکے ہیں بہرحال ان سارے ازلا میں پرویز خٹک کی جماعت فوکس کر رہی تھی مگر کچھ بنا نہیں ہے ایون نشیرہ سے بھی پرویز خٹک ہار رہے ہیں یہ سرکاری آداد و شماریں ہمارے اپنے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخواہ میں بھی رد عمل بہت ہے جو چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا گھر کی حرمت کو پامال کیا گیا وہاں کا کلچر مختلف ہے اس کا بھی رد عمل موجود ہے آپ نے دیکھ لیا کہ اصد کیسر کو اٹھایا گیا ان کو اڑیالہ جیل بھیجا گیا وہ بھی بغیر کسی مقدمے کے یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ انٹی کرپشن کا مقدمہ ہے اسلام آباد پولیس اٹھا رہی ہے جبکہ پشاور سے کوئی پولیس نہیں آئی کوئی انٹی کرپشن والے نہیں آئے بس بند کیا اور جیل بھیجوا دیا اب مسلم لیگ نواز کا سن لیں مسلم لیگ نواز کی پورے لاہور سے سرکاری آداد شمار کے مطابق صرف لاہور سے ان کے پاس دو کنفرم سیٹیں ہیں جبکہ میکسیمم چار سیٹیں ہیں جبکہ کچھ سیٹیں ان کو مل رہی ہیں ساؤتھ پنجاب سے جہاں پہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیٹس ہماری ہیں تو یہ سیچویشن ہے اور ان کا بھی انتہائی کام نمبر ہے پاکستان پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کی نسبت بہتر پوزیشن میں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں انہوں نے اپنے آپ کو تکڑا کیا ہوئے اور وہاں پر زرداری صاحب جوڑ توڑ میں لگے ہوئے ہیں جیسے ہی انہوں نے کہا تھا کہ ہم اتحاد بنانے کے لیے آ رہے ہیں جس میں فضل الرحمان مسلم لیگ نواز جی ڈی اے ایم کیو ایم یہ سارے کے سارے ایک سائٹ پہ ہو جائیں گے تو اس کو بھی بریک لگی ہے زرداری صاحب کی بیک ڈور چینل ملاقاتیں کام آئی ہیں تو انہوں نے اپنی پاکٹس بچا لی ہیں اپنے ہلکے بچا لی ہیں جبکہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا مقابلہ کراچی میں ہوگا جہاں پاکستان تحریک انصاف میدان میں اترے گی وہاں پر بھی ایم کیو ایم کو بہت اوپر لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن شاید وہ نمبرز نہ مل سکیں جو یہ چاہتے ہیں تو یہ ہے صورتحال باقی کہنے کو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے سور میچ ہیں میاں صاحب کا مکمل انحصار اسٹیبلشمنٹ پر ہے یعنی پی ایم ایل این اس وجہ سے تھوڑی سی ریلیکس ہے کہ ہمیں بڑے گھر کی سپورٹ حاصل ہے یہاں تک خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کھا رہے ہیں کہ مریم نواز نے بہت عرصے بعد ایک ٹویٹ کیا ہے میاں والی ائر بیس پر جو حملہ ہوا اس کے حوالے سے حالانکہ ماضی قریب میں اور وہ جو کچھ آرمی چیف کے بارے میں ڈی جی آئی ایس آئی کے بارے میں جرنیلوں کے بارے میں ججز کے بارے میں کہتی رہیں اور اپنی موجودگی میں فوج کے خلاف نعرے لگواتے رہے ہر طرح کہ انہوں نے نعرے لگوائے اور وہ ریکارڈ پر موجود ہیں مطلب ہر طرح سے بوٹ چاٹ کر اس وقت خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پھر غلط بیانی سے بہت کام لیا جا رہا ہے انوار اللہ کاکڑ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی سیاسی جماعت پر کوئی پبندی نہیں ہے سب کو آزادی حاصل ہے لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ پشاور ہائی کورٹ آرڈر کرتا ہے لیکن جلسے کی اجازت نہیں ہے کورنر میٹنگ کی اجازت نہیں ہے اور گھر میں بھی میٹنگ کی اجازت نہیں ہے فوراں بندے اٹھا لیا جاتے ہیں اور لوگ رو پوش ہیں اب اگلی بات یہاں تک کہی جا رہی ہے مسلم لیگ نواز بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو نومینیشن پیپرز ہی نہیں داخل کرنے دیا جائیں گے لیکن جو اس کی کانونٹر سٹیٹیجی ہے شاید اس کا نون لیگ کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اتنی بھی کمزور نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ کیا ہو رہا ہے پھر بیلٹ پیپر پر بلے کے نشان کے حوالے سے بھی ایک سروے ہوا جس میں بانویں فیصد لوگوں نے کہا کہ ہم الیکشن کا بائیکارٹ کریں گے اگر بلے کا نشان نہ ہوا تو یہ سیچویشن ہے اب آپ آگے سمجھ جائیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ الیکشن کا بائیکارٹ ہوگا تو تحریک انصاف استقام پاکستان یا پرویز خٹک کی جانب لوگ نہیں جا رہے تو ووٹر اپنی اپنی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے فہاد چودری استقام پاکستان پارٹی کو جوائن نہیں کر رہے ان کو کہا گیا تھا کہ آپ استقام پاکستان پارٹی جوائن کریں علی زہدی اور عمران اسماعیل کو بھی کہا گیا تو ان سب کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کھل کے آئیں جیسے فروخ حبیب کھل کر سامنے آئے ہیں لیکن گراؤنٹ پر ان کے پلے کچھ ہے نہیں یہ ہلکے کے لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم کسی اور پارٹی میں گئے تو عوام ہمیں بھی اٹھا کر سیاست سے باہر کسی کودہ دان میں پھینک دیں گے تو اب تک کہ یہ حقائق ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آگے مزید کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا